انرژیس ٹیکس لیس وہ سل جس کے اندر الیکٹریکل اور کمیکل انرژیس ایک دوسرے کو تبدیل ہو سکے اس سل کو ہم الیکٹرو کمیکل سل کہتے ہیں الیکٹرو کمیکل سل ایک مجموعی لفظ ہے دونوں سلز کے یوز ہونے کے لئے مطلب وولٹائیس سل اور الیکٹرلائٹک سل ایک سل کمیکل انرژی الیکٹریکل انرژی میں تبدیل ہوتی ہے دوسرے میں اننسکرین ہر کے ہاتھ متطلب نمال جن آپ کے ساتھ موضوع حکیدہ اچھے تھے تو انکو مجموعی طور پر ہمینا чувبی آدم entrepreneurship کیومی کل سن ایک سن ڈی ڈی جس میںت decimal ہے سیگر attempts پچی Recomm comer THE APART تبدیل ہونے کے پاس ، اس کو ہم کنتے ہیں ایلیکٹرومی کôn سل ہے اپ جن کے دو پیس س highlight higher ٹائپس آدمی کے اسی لیے نہیں ہSheckidd's buy اور وہ دو ٹائپس ہیں ایک ایک ہے الیکٹرولائٹک سل دوسرا میں والٹائک سل الیکٹرولائٹک سل اور والٹائک سل اب اس کے تو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ الیکٹرولائٹک سل مطلب اس کو کرنٹ دیا جائے گا اور اس وجہ سے یہاں پر لائسز سپلٹک ہوگا ایسے سل کو ہم نے جو لائٹک سل دیتے ہیں شارپ میں واضح الفاظ میں اگر بتاؤ تو اس کا مطلب یہ بن گیا کہ یہاں پر الیکٹرکل انرجی کیمیکل انرجی کو کنورٹ ہو ہے یہ وہ سل ہے جس کو الیکٹرکل انرجی دی جائے گی اور وہ اس الیکٹرکل انرجی کو کمیکل انرجی میں کنورٹ کرے گا اس کا مطلب اس میں ہے اس میں کرنٹ پاس ہوگا اور کرنٹ کی وجہ سے یہاں پر جو نان سپانٹینیس کیمیکل ریاکشن ہے وہ کیا جائے گا نان سپانٹینیس کیمیکل ریاکشن وہ ریاکشن ہے جو خود بخود نہیں ہوتا اس کو ہم کرنٹ کے ذریعے کرائیں گے اس سل کے اندر تو یہ وہ سل ہے وہ جگہ ہے الیکٹرولائٹک سل جہاں ہم کرنٹ کے ذریعے ایک نان سپانٹینیس وہ ریاکشن جو خود بخود اپنی مرضی سے نہیں ہوتا اس کو ہم کرائیں گے اس سل کو ہم الیکٹرولائٹک سل کے جائے میں بات آ رہی ہے سمجھ میں شاباز اچھا اب یہ ایک کمپارٹمنٹ پر مشکل ہوتا ہے اور اس کمپارٹمنٹ کے اندر دو الیکٹرولز ہوتے ہیں اور یہ الیکٹرولز ہوا میں ٹانگے ہوئے نہیں ہوتے یہ اس میں اس کمپارٹمنٹ اس سل کے اندر ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے الیکٹرولائٹ اور اس الیکٹرولائٹ کے اندر یہ دو الیکٹرولز ہوتے ہیں اور پھر چون کے کرنٹ اس کو ہم دے گے انرژی اس کو دی جائے گے اور کیپیکل ڈیکشن اس کی وجہ سے ہوگا سو یہ الیکٹرولز بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ جو الیکٹرولز بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے اس کو ہم انرژی کہتے ہیں اور جو ٹرمینل کے ٹرمینل کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس کو ہم کیٹرولز کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم نے تو پڑھ گیا ہے کہ انرژ پر ایکسیلیشن ہوگا یہاں پر الیکٹرولز کا ادلاس ہوگا کیٹرولز پر ریڈکشن ہوگا یہاں پر الیکٹرولز کا اگرن ہوگا جب یہاں سے بیلی پاس ہوتی ہے اس سل سے بیلی پاس ہوتی ہے یہاں پر الیکٹرولیٹ ہے اس کی لائس سپیٹلن ہو جاتی ہے سو جو آئینز وجود میں آ جاتے ہیں وہ تو قسم کے ہوتے ہیں انائنز اور کیٹائنز انائنز وہ ہوتے ہیں جن پر نیگٹل چارج ہوتا ہے کیٹائنز وہ ہوتے ہیں جن پر پازیٹل چارج ہوتا ہے یہ اپوسٹ چارج رکھنے والے الیکٹرولز کے پاس چلے جاتے ہیں اس کا مطلب کیٹائنز جن پر پازیٹل چارج ہے وہ جس پر نیگٹل چارج ہے اس کی طرف موف کرتے ہیں اور جن پر نیگٹل چارج ہے انائنز وہ اس الیکٹرولز کے پاس چلے جاتے ہیں جن پر پازیٹل چارج ہے مطلب انائنز انائنز اور کیٹائنز کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہم ایک کرنٹ الیکٹرولیٹک سل سے پاس کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ عمل ہوتا ہے بات آ رہی ہی ہے سمجھ میں سو اس کا مطلب یہاں پر ریکشن ہوتا ہے ریکشن پیکس پیس وائی بکاہ دیکھر کرنٹ اس پاس تو دیس سل سو کرنٹ کے ذریعے ایک ناس پانٹی اس ٹیپکل ریکشن واقع ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرولیٹک سل ٹیک ہے اچھا اس کے اندر ایک بریس حuttomer قلب ہے ایک بازوفیر دانالش دیدار ایک بازوفیر زوatar ایک بازوفیر آدم صورت ایک بازوفیرد سل هنا قلب ہے ایک بازوفیر ریکشن استطاعت طورت برائن سلوشن بھی بولتے ہیں جو لسل کے ایک سلوشن برائن سلوشن کی جب الیکرو لائسز ہوتی ہے اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ اس سے ہم سوڈا ن ا ا ا ا ا اچ سوڈیوم ہائیرو ایکسائیڈ یہ بنایا گاستک سوڈا اس کا فیمس کاسٹک سوڈا یہ کاسٹک سوڈا ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں برائن سلوشن کی الیکرو لائسز کرنی پڑتے ہیں برائن سلوشن سے بجلی پاس کی پہتے ہیں تب جا کر ایک ایچن کی وجہ سے ایچ سوڈیوم ہائیرو اکسائیڈ وجود میں آجاتا ہے کیا تو یہ جو ہم کرتے ہیں کہ برائن سلوشن سے کررند پاس کر کے اس کی نان سپانٹینیس ریکشن کروارکی اس سے سوڈیوم ہائیرو اکسائیڈ بناتے ہیں تو وہ ہم الیکٹولائٹک سل کے اندر کرتے ہیں کس طرح سے دیکھو سلکت کو ہم کہتے ہیں nilsنس سل اس کو ہم نل سل نیلسل صرف میں ہوتا یوں ہے کہ سٹیل کا بنا ہوا ایک کیتھوڑ ہوتا ہے یہ ہے کیتھوڑ جو کہ یہ کیتھوڑ جو کہ سٹیل سے بنا ہے سٹیل کا کیتھوڑ اس کے اندر گریپائٹ کا ایک راڑ وہ فکس کیا جاتا ہے اور وہ گریپائٹ کا راڑ جو ہے گریپائٹ وہ اصل میں اینورڈ ہوتا ہے سٹیل کا یہ یوں شیپ تب اس کو ہم کیتھوڑ بنا لیتے ہیں مطلب بٹری کے نیگٹیو سائٹ کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں گریپائٹ کا راڑ جو سنٹل میں فکس ہوا ہے سنٹل پوزیشن پر فکس ہوا ہے اس گریپائٹ کے راڑ کو ہم اینورڈ بنا لیتے ہیں یہ مطلب اس کو پیٹری کے پازیچوڑ سائٹ کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ برائن سلوشن ڈالا جاہا ہے برائن سلوشن جیسے ہی یہاں پر آ جاتا ہے بارٹی اٹھائیں یہ سٹپ سمجھو تو تم نے گھر پر کر لیا آپ نے یہ سٹپ گھر پر کر لیا بارٹی اٹھائیں اس بارٹی میں اور سٹپ میں یا بیکر کے اندر برائن سلوشن بنا ہوا ہے اب جو یہ برائن سلوشن جس طرح سے تم اس سلوشن میں ڈال ہوگی کرنٹ اس سے پاس ہو رہا ہے گریپائٹ بیچ میں ہے اور یو شیف یو شیف سٹیپ کا بنا ہوا کے ٹھوڑے کرنٹ ٹھوڑ کے پاس ہو رہا ہے جس طرح سے یہ برائن سلوشن اندر چلا جائے گا اور جیسے ہی اس ٹھوڑ کے اس کنٹینر کو تچ کرے گا گریپائٹ کے راڑ کو تچ کرے گا ان میں ریاکشنز خوانا شروع ہو جائیں گے کرنٹ کی وجہ سے نا سپرانٹینیس ریاکشنز سٹاٹ ہو جائیں گے وہ کیسے ہوگی وہ اس طرح سے جو نسل برائن سلوشن ہے ریاکشن نمبر ون ٹو نسل یہ سپلیٹ کردیں گے ن اے ٹو ن اے ٹو ن اے ٹو سی اے بنا لیں گے ٹیک ہے اچھا اب یہ این آئن ہے این آئن کا ریاکشن کچھ اس طرح سے ہوگا اکسیلیشن وہاں پر ہوگا یہ کلورین آ جائے گا یہاں پر کلورین گیز بنا لے گا اور دو الیکرانٹوں نکال لے گا دو الیکرانٹ کی لاسوں دیں گے کہ توڑ پر جب یہ کیٹائن آئے گا یہ کیٹائن آئے گا ان الیکرانٹ کو لینے کے لئے لیکن اس سے پہلے اس برائن سلوشن کے جو واتر مالی کوئلز ہیں اور میرے اس الیکران کیلہ تبیزیارات کو لینے کے لئے بتو سیلوشنی جو واتر مالی کوئلز آئے گا اگر این الیکران کو نمائم بھائشن کیا اور انت سے ڈج دو پہل پڑ تؤمن قیرین بتا ہے ایس کا نیچ ریکشن کس نے آسی با دیگا نیچ ریکشن یہ دو الیکران ان دو الیکران کے ساتھ ختم ہوگیا کینسل ہوگیا یہ 2CL اس 2CL کے ساتھ کینسل ہوگیا تو اس والے سائت پر کیا لے گیا ہمارے پاس واہی دیکھنے دے 2NA 2NA CL2H2 2OH 2OH اب غور کرو یہاں یہاں پر کلورین گیس ہائیڈروجن گیس یہ دو لوگ بن گئے ہیں یہ ہائیڈروجن گیس اور یہ کلورین گیس یہ لائبریٹ ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں چونکہ گیس ہے گیس کی شکل میں یہ اس نلسنز زل سے نکل جاتے ہیں بابی پیچھے جو سوڈین کیٹائن اور ہائیڈرائکسل اینائن رہ جاتا ہے یہ کیٹائن اور یہ اینائن آپس میں کمبائن ہو کر 2NAOH کارسٹک سوڈا بنا لیتے ہیں وہ کارسٹک سوڈا یہاں نیچے جگہ پر ایک پلیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اس پلیٹ میں یہ کلیکٹ ہوتا ہے 2NAOH اور ترد بیرلز میں رکھا جاتا ہے جو بھی پھر اس کے پیکنگ کا سامان ہو وہاں پر اس کے مطابق کارن کیا جاتا ہے سو اس کا مطابق الیکٹرک کرن کے ذریعے الیکٹرلائٹ اکسل کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹرک کرن کے ذریعے ہم نے NAOH انڈسٹری کے اندر بنا لیا ایک نام سپانٹین اسکیمیکل ریکشن کرن کے ذریعے کروا کر ٹھیک ہے بات یہاں تک سمجھ میں آئی شاباس اب ہے ولٹائکسل الیکٹرک وسط الیکٹرکل انارڈی میں تبدیل تمام الیکٹرکل انرڈی میں تمام الیکٹرکل انڈر کے اندر chemical energy electrical energy کو تبدیل ہوگی اس کا مطلب reaction ہوگا خود بخود spontaneous اور اس spontaneous reaction کی وجہ سے current current electrical current جو حجود نہیں آئے گا اس کے اس چل کے اندر کچھ chemicals پڑے ہوگے کچھ elements کچھ compounds پڑے ہوگے وہ chemicals وہ compounds ایک دوسرے کے ساتھ spontaneously خود بخود اپنی مرضی سے react کریں گے اور اس reaction سے electric current flow of electron یہ process پیدا ہو جائے گا electric current electricity پیدا ہو جائے گا اب ایسے صرف جہاں پر spontaneous chemical reaction ہو رہا ہے جو کہ current کو جنم دیتا ہے chemical energy electrical energy کو تبدیل ہوتی ہے ایسے صرف ہم مولٹائٹ سے کہتے ہیں اور اس میں بھی an order اور کے طور ہوتا ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں oxidation اور reduction reaction کے بنیاد پر لیکن یہاں پر two half cells ہوتے ہیں اور یہ half cells are connected with salt bridge salt bridge کے true یہ half cells ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوئے ہوتے ہیں for example ایک half cells ہی ہوا ایک half cells ہی ہوا ڈالو آئی کنٹینر اس الیکٹرولائٹک سنگ کی طرح ایک الیکٹرولائٹ کے اندر دونوں الیکٹرولز نہیں پڑھا ہوتے ہیں الیکٹرولائٹک سنگ کے اندر ان الیکٹرولز میں جتنا پیار ہے آپس میں جتنا بیچارہ ہے یا اتنا ڈالٹائک سنگ میں نہیں ہو جاتا ان کے الگ الگ کر ہوتے ہیں ایک ایک ٹپ میں دوسرا دوسرے ٹپ میں لیکن فون پر ہیلو ہائی کر لیتے ہیں اور وہ فون ہے ان کا salt bridge salt bridge کے true وہ ایک دوسرے کے ساتھ conducting کر لیتے ہیں connect ہو جاتے ہیں اچھا اب ایک الیکٹرولز یہاں پر دوسرا الیکٹرولز یہاں پر اب ظاہر ہی باتے الیکٹرولز ہے تو الیکٹرولائٹ کے اندر نہیں ہوگا اب یہاں پر جو الیکٹرود ہیں وہ اپنے ہی آئینز کے الیکٹرولیٹ میں ہوتا ہے یہاں ہم جو الیکٹرول ہے وہ اپنے ہی آئینز کے الیکٹرولیٹ میں ہوتا ہے for example ایک والٹائیک سنگ ہے جس کا نام ہے ڈینئر سنگ ڈینئر سنگ اب ڈینئر سنگ کے اگر ہم بات کریں تو ڈینلنسی میں یہ الیکٹروڈ زنک ہوتا ہے تو یہاں پر جو الیکٹرو لائٹ سلوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زنک سلوشن یہاں پر کپر ہوتا ہے تو یہاں پر جو الیکٹرو لائٹ ہے وہ کپر سلوشن ہوتا ہے یہ الیکٹرو باہر کی طرف کوٹ میٹر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ڈین totم ہیں اب ایک ٹرہ کیٹر ہے آگسیری سید ہوتا ہے دوسرے ایک ٹرہ کیٹڈ hole پہ آٹھ کھاکٹی ہے دوسری ایک ٹرہ کیٹری اکڈیچن ہوتا ہے دیکی بن دب الیٹر افان تینڈنسی اف دیکڈ دیکٹряکڈ کے ایک ٹرہ کی چی Zhive Mussie پر دیکھنکٹ کرتا ہے کہاں پر آڈ سید کھاپر آکسلیٹ چیز کے نفس جاتں سے وہاں پر آڈ سید assessed ہوگا تو یہ بات ظاہر کہ ظاہر ہے کہ دوسرے والے کمپارٹمنٹ میں اکسیڈیشن ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہ سن جب یہ سکتا ہم کرنے دیں وولٹ میٹر کے تو یہ کنیکت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس ہاف سن میں زن والے ہاف سن یہ ریویشن ہوتا ہے زن وہ الیکٹران دو الیکٹران اس کا لفظ کن لیتا ہے اور زن زن نسٹو کے تائن بننا لیتا ہے اس کا مطلب یہاں پر اکسیڈیشن ہوتا ہے اکسیڈیشن ہوتا ہے تو یہ این نوڑ ہے الیکٹور پوٹنشل بھی لے کہا ہے وہاں پر اکسیڈیشن کا الیکٹور پوٹنشل نظرات آئے بتاو کتنا ہشاو اس پلس 802 پلس 0.76 وولٹ جو پلس 0.76 وولٹ الیکٹور پوٹنشل اس سے پہلے والے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا یادے لیتا ہے یہ الیکٹور پوٹنشل ہے اس زن کے اکسیڈیشن کا پلس 0.64 اب یہاں پر جو ہوتا ہے اس کا مطلب کپر کی تندینسی تندینسی موسیقی تو پاکر تندینسی ایک سکنیز موسیقی کپر اینس پاکر اینس ٹھو بس موسیقی اس کی اس کی یہ اپ جو الیکٹروڈ پوتینشل ہے الیکٹروڈ بو ریڈکشن کی ہوگی الیکٹروڈ پوتینشل بو ریڈکشن ہے کتنا ہے 0.34V 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 یہ الیکٹروڈ پوتینشل ہے ریڈکشن کا کیوں کہ یہاں پر ریڈکشن ہونا ہے نیٹ ریڈکشن کیسے ہوگا نیٹ ریڈکشن یہ ریڈکشن اس کے ساتھ کینسل یہاں پر ہوا زیڑل پلس کارپر آئین یہاں پر بن گیا زیڑل کیٹ آئین پلس کارپر اب نیٹ ریڈکشن کے لیے نیٹ الیکٹروڈ پوتینشل بھی لیکنا پڑے گا نیٹ الیکٹروڈ پوتینشل جو ہے پورے سل کا وہ ہے پلس 0.76 پلس 0.34 دونوں کو جمع کرو بن جائے گا پلس 1.1 0V نیٹ الیکٹروڈ پوتینشل ہے پورے سل کا بات آگئی سمجھ میں اچھا نیکسٹ سل کی ریپریزنٹیشن تو کر سکتے ہونا ہے سل کی ریپریزنٹیشن کو یہ رییکشن ہے ان کی ریپریزنٹیشن کرنی ہے تو رائٹ سائیڈ پر اینوڈ سوری لیفٹ سائیڈ پر آپ کے لیفٹ سائیڈ پر اینوڈ ہوگا رائٹ سائیڈ پر کرتون ہوگا اور اس کے الیکٹروڈ آپ ایک ورٹیکل لائن سے ان سے آلے لے لگتا ہوگی ہے اور دونوں ہف سن کو پھر ڈبل ورٹیکل لائن سے جو کہ سال بریج کہاں پر ہے سال بریج وہ دینوڈ کرتا ہے سال بریج درو اس کو سپریٹ کرنے ہوگی اس کا زین پلس ٹو یہ آئنس ہے یہ سلوشن ہے اپنے آئنس کا اس زین کے الیکٹروڈ کے اپنے آئنس کا سلوشن اس کا الیکٹروڈ زین پلس ٹو ہے اچھا اب رائٹ سائیڈ پر ایکسٹریم گائیڈ سائیڈ پر کیاتورڈ تکل ہوگی یہ اپنے آئنس کے سلوشن الیکٹروڈ میں ہوتا ہے وہ ہے کپر ٹو پلس ٹھیک ہے وہ اس کا اور یہ دونوں ہاف سال بریج کے دو کنیکٹڈ ہوتے ہیں سال بریج ہم دبل ورٹیکل لائن سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اس طرح سے سل کی رپریزنٹیشن ہوتی ہے اس طرح سے ہم سل کو رپریزنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر مولیریٹی لیکھتی ہے تو بہت خوب ہوگا مطلب یہ ون مولر سلوشن ہے تو لکھ لینا ون مولر یہ بھی ون مولر سلوشن ہے تو لکھ لینا ون مولر ٹوڑی سی انک زائع ہو جائے گی کنجوسی زیادہ مت کیا کرو تو لکھا کرو ون مولر سلوشن اس کا ون مولر سلوشن اس کا یہ بھی لکھ دو ڈبل ورٹیکل لائن ساتھ بریج دکھا رہا ہے سندر ورٹیکل لائن اپنے ہی ہی ایلے لائن سر ایلے لائن اپنے ہی جو دا سی پرر بکا رہا ہے بہت خوب ہوگا ایلے لائن سمجھن ہی ایلے لائنCL